ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈرامر سرل کفارہ کی نیکس ٹانمول ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلار ستارہ کو کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ لوگ تمہارا صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں تمہیں صرف اور صرف اس گھر میں ملازمہ کی حیثیت ہے میں تمہیں عزت دلانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر بڑے ہی غصت سے ستارہ کہتی ہے کہ جس طرح تم مجھے رسوا کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ مجھے عزت مل گے گی تو یہاں سے چلے جو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اپنی فیملی میں بہت زیادہ خوش ہوں کون سی فیملی تم اسے فیملی سمجھتی ہو جنہیں تمہاری عزت کا ذرا خیال نہیں تمہاری کسی بات پر وہ یقین نہیں کرنا چاہتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اس گھر سے چلے جاؤ یہ بات سن کر ایک پر پھر ستارہ کہتی ہے کہ تم ام سے میرا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں سلار تم ایک پر پہلے مجھے رسوا کر چکے ہو جب تم میرا ساتھ دے سکتے تھے اس وقت تم نے میرا ساتھ نہیں دیا اب تم کیوں یہاں آئے ہو خدا کے لیے اب مجھے یہاں میرے حال پر چھوڑ دو سلار کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو تم جیسے امیر ذات صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے جیتے ہیں یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ کب تک تم ایسی باتیں کرتی رہو گی ستارہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں میں تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر ستارہ کہتی کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا ایسا کوئی تلق رکھوں گی دوسری طرف اباب یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب قاسم کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے قاسم جو کہ ستارہ سے محبت کرتا تھا اب تو وہ بھی اس رشتے سے انکار کر چکا ہے خالب بھی کہتی کہ اگر قاسم ستارہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے اس رشتے کے لئے ہانک کرنے ہی نہیں چاہیے تھی اب تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے میں کیا کروں میں تو قاسم سے بات کر چکی ہوں قاسم نے آخر ایسا کیوں کیا ستارہ کے ساتھ جو کچھ سلار کر چکا ہے اب تمہارا بیٹا قاسم بھی تو وہی کچھ کر رہا ہے قاسم کو سمجھاؤ کہ اب اس رشتے سے انکار مت کرے اگر اس طرح وہ ستارہ کو ٹھکرا دے گا تو بہت برا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب اس بیچاری کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر قاسم کی ماں کہتی ہے کہ قاسم کبھی بھی ستارہ سے شادی نہیں کرے گا قاسم نے ضد کی تھی اس لیے تو میں نے اس رشتے کے لئے ہاں کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب قاسم کبھی بھی ستارہ سے شادی کرے گا تمہارا بیٹا بہت غلط کر رہا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہی تو ستارہ سے شادی کے لئے ہاں کی تھی اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گی قاسم کو ہم کیسے مجبور کر سکتے ہیں قاسم اپنے معاملات خود دیکھتا ہے آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تمہیں اپنے بیٹے کی پرواہ ہے ستارہ کی پرواہ نہیں ستارہ بھی تو تمہاری بیٹی کی طرح ہے ستارہ جو کچھ کر چکی ہے اس کے باوجود آپ چاہتی ہیں کہ میں ستارہ کی شادی اپنے بیٹے سے ہونے دوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب شوکت صاحب بہت ہی سے آدھا پریشان ہے شوکت اپنی بتیجی کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ قاسم ایسا کرے گا مجھے تو لگتا تھا کہ قاسم اور تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اسے اس طرح رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ چچا جان آپ ہی مجھے بتا دیں میری کیا غلطی ہے میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا شوکت کہتا ہے کہ بیٹا بس تم سبر کرو مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا تم چاہو کی بلکل ویسا ہی ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی مزید کوئی بھی بات ہو جو کچھ پہلے ہوا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں مجھے اس وقت تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھے جیسا پر ستارہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بات پر شرمندہ ہوں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں